لطا دیتے ہیں ارے سبان اللہ پیچھے والے بھی بولو ارے سبان اللہ ماشاءاللہ یہ انام دے رہے ہیں آپ لوگ یہ سوچئے یہ کیا کر رہے ہیں ایک بات بتا دوں حضرت حسان نات پڑھ لیتے ہیں میرے حضور نے انام دیا تھا تو یہ حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں انام دینا بھی میرے آقا کی سنت ہے تو یہ ماں سمجھئے گا کہ آزم اقبال کوئی نیا کام کر رہے ہیں یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں یہ ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں یہ آ تو نہیں سکتے لیکن بچوں کے ذریعے یہ بھی کر سکتی ہیں مجھ رہے ہیں اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ لیکن خوش نصیبی ہے کہ مردوں سے زیادہ یہاں خواتین اسلام آئیے سننے کے لیے بڑی بات ہے لوگ گھروں میں لیٹے ہیں بڑے آر ایم سے موبائل چلا رہے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے جوان انتقال کر جاتے ہیں لیکن بھول گئے لوگ ایسی محفو کو وجہ یہ ہے کہ مرنے کی ناکامیابی کی وجہ یہ کہ دنیا ہمے ظلم کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مندلسویں سے دور ہیں مسجدوں سے دور ہیں نماز سے دور ہیں قرآن سے دور ہیں محفل سے دور ہیں چلسو سے دور ہیں میلاز سے دور ہیں جب ان چیزوں سے دور ہونے لگے تو دنیا میں بربادی کے نتیجه پر پہنچنے لگے منورانہ نے ایک شیر کہا تھا بھروسہ مت کرو ساسوں کی ٹوری ٹور جاتی ہے چھتے محفوظ رہتی ہے حویلی ٹور جاتی ہے پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی بارٹی کوئی میں رہتی ہے اور رسی ٹور جاتی ہے تو اس لیے ہم مجلگر آپ میکیاں کمالی یہ یہاں بہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پورے بھارت میں لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ یہ کر رہے ہیں بڑی خوشی اور کمی محسوسی نہیں ہو رہی ہے کہ نیچے سے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سب کچھ اوپر ہو رہا ہے اللہ سلامت رکھے نوشاک بھائی ذرا ایک شیر سننیجیے ذرا مسکرہ کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبان اللہ ایک شیر سننے کہ چاگ ڈامن کبھی سیاہی نہیں ان دور کا ایک شاعر کہتا ہے چاگ ڈامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں پیا ہی نہیں جب ان دور کا شاعر کہتا ہے تو اترا کھن کا ایک شاعر کہتا ہے دل میں جب عشق مصطفی نہیں تو دل دھرکنے کا کچھ مزا ہی نہیں دل میں جب عشق مصطفی نہیں تو دل دھرکنے کا کچھ مزا ہی نہیں ایک کو کم کر دیجئے سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں جو بھی آیا ترے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ اٹھا ہی نہیں ایسا بیٹھا کہ اٹھا ہی نہیں نا آپ سمیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں جب یہ شیر کل کتا پہنچا تو علمہ سیفراللہ علی بھی کہتے ہیں سر تھا نیزے پہ اور تلاوت ہی سر تھا نیزے پہ اور تلاوت ہی ایسا لگتا ہے سر کتا ہی نہیں ارے یار بڑا بولیے زبان اللہ اللہ سلامت رکھے کیا ہے آپ نیچے والوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے نیکی کھر کھوئے میں ڈال تم صرف کچھ مت کرو انام دو مد دو دیکھو یا مد دو صرف سبحان اللہ کہتے ہو اور اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں یہاں آپ کا فائدہ ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے پورا رام پر نہ بولے مرادہ بار نہ بولے اللہ تو تبی پاک ہے نا لیکن وجہ یہ ہے کہ رب کا پاک نام لے اس میں سے ہم گناہ گارو کی زبان اور دل پاک ہو جاتا ہے تو آپ کہیں کہیں بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہتے ہو یا اتنے کام کے لیے بولایا وہ بھی تمہارا فائدہ تو سبحان اللہ کہنے کو تم تیار نہیں ہو ذرا مسکرا کر بولو سبحان اللہ آج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس نے سرکار کی رحمت کو ٹکارہ ہوگا بخشوائے گا جو ہر ایک نبی کی امت حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا ہوگا حشر میں ایسا نبی صرف ہمارا ہوگا اور ایک برے شیر پرموشد تاجو شریعہ کی بارگاہ میں کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا جس سمت میرا تاجو شریعہ نکل گیا اللہ ماہ افتخار صاحب کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا جس سمت میرا تاجو شریعہ نکل گیا اور سرکار اظہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا ایک شیر اور کے تاثب کا تاثب کا یہ اندھیرہ کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے تاثب کا یہ اندھیرہ کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے یہ دھاگا تن نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے ذرا آہستہ سے نام لینا تاج الشریعہ کا نہیں تو سلے کلی کا کلی جا پھٹ بھی سکتا ہے نہیں تو سلے کلی کا کلی جا پھٹ بھی سکتا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ ابھی دلی ابھی کچھ دلوں پہلے ہر انسان بولا ہے ہر انسان بولتا ہے کوئی مدرسوں کے خلاف مسجد کے خلاف نماز کے خلاف ابھی کچھ سال پہ بمبئی کا ایک گائیکار سونی نگم کہتا ہے ازان ہوتی ہے تو میری نیر میں خلال پڑتا ہے میری نیریں خراب ہوتی ہے تو حضرت میں نے کہا تھا کہ ازان تو اللہ کی دفعی نام ہے کہ پوری دنیا میں کوئی منت کوئی ٹین کوئی فکر ایسا نہیں ہے اللہ کا ذکر نہ ہوتی ہو ذکر نہ ہوتا ہو کہیں زہر کی ہوتی ہے کہیں اثر کی ہوتی ہے کہیں مغلب کی ہوتی ہے کہیں نشان کی ہوتی ہے تو میں کہوں گا محبت جب بھی ابرے گی نیا انداز لائے گی جہاں والوں سے بھلا کیسے خود کو چھپائے گی ازان چوبیس گھنٹے ہی جہاں میں ہو رہی ہے سنو جہاں جا کے تو سوئے گا وہاں آواز آئے گی جہاں جا کے تو سوئے گا آلہ حضرت کے نام پر بولیے سبحان اللہ آلہ حضرت کے نام پہ بولتا رہیے گا سبحان اللہ آم مسکر اگر بیجے والی بھی بولیے یا رسول اللہ آلہ حضرت کے ایمان کی افادت فرمائی عقیدہ کی احسان فرمائی ہے خانقہوں کی افادت فرمائی آلہ حضرت رہوتے خانقہیں خامکہ بن گئی ہوتی آلہ حضرت رہوتے گدی نشین گدھے نشین بن گئے ہوتے یہ آلہ حضرت کا فیضان ہے ہم میں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں اور یہ نکوڑ ہو رہا ہے کوئے بھارت میں جائے گا ہمیں عشق کا درست جس نے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے جو احمد رضا آلہ حضرت بنا ہے وہ تقوی میں وہ فتبے میں سب سے جدہ ہے رضا میرے آقا کا ایک موجزہ ہے کرے کوئی آقا کی توسیح پیسے رضا نے بیعہ کی ہے تاریخ جیسے ارے ملکی روز کا میعار دیکھو فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو وہ خوشبور سے سید کو پہچانتا تھا وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا دلوں نے محمد کی علفت بسایا اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو اسی نے سہارا بھیا سننیوں کو جو اس سے جلے سمجھو برباد ہے رضا اہل سنت کی دنیا ہے بغیر آپ و دانہ بھی رہنے کا سننی رضا کے لیے جان دے دے کا سننی ہے ہم سب رضا کے رضا ہے ہمارا لگے گا یوں ہی آلہ حضرت کا نعرہ ہر خان خان میں لگے گا آلہ حضرت کا نعرہ حقیقت ہے کسی کے خواد کی تابعی تھوڑی ہے زبانِ رافضیت میں کوئی تحسی تھوڑی ہے رضا سے چلنے والے رافضی کتوں سے کے دیدئے درے خواجہ تمہارے پاک کی جاگی تھوڑی ہے نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسالہ مسئلہ کا آلہ حضرت علماء اہل سنت نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسالہ سبحان اللہ حضور تاج و شریعہ نہیں بدلتے حجوم دیکھ کے جملہ نہیں بدلتے حضور مفتی آزم کے جانشین ہیں یہ ریال دیکھ کے فتوہ نہیں بدلتے ریال دیکھ کے فتوہ نہیں بدلتے حضرات کچھ علماء کے بعد خطیب الہن مفقر اسلام و ذکر اللامہ قاری اقبال مرادبادی کی اچھی تقریر آپ کو سمات کرنا ہے آزم اقبال پڑھنے کو منع کر رہے ہیں آواز ساتھ نہیں دی رہی ہے لیکن ہم سب کی محبتوں کا عقیدت ہے ایک آدھ کلام ان کا بھی ہونا چاہیے باعث برکت کے لیے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے لیکن اس سے قبل آئیے حضرت محترم مولانا خطیب الہ سنت خطیب نوجوان حضرت مولانا آس محمد صاحب قبلہ ماشاءاللہ بری اچھی تقریر کرتے ہیں اور پروگرام کیسے چلائے کیسے چلے گا کتنی دیر چلے گا آزم بھائی نے سب کو سمجھا دیا ہے اسی کا وقت کا خیال لگتے ہوئے ہر انسان کو میک پرانا ہے آئیے استقبال کرویں نعرہ لگائیے نعرے تبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تبیر سب چلتے ہیں وقتی رفتار کے پیچھے پیچھے وقت خود چلتا ہے سرکار کے پیچھے پیچھے سب چلتے ہیں